اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوئی اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو وفاق اور سندھ کے درمیان سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے باتیں کہیں جہاں پر یہاں تک کہا گیا کہ نالہ صاف نہیں کرا سکتے صوبہ کیسے چلائیں گے اور سوائے سندھ کے پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے پھر یہ بھی کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس طرح سندھ کو کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا سندھ کے معاملات کو چڑھا رہا ہے پھر اگر ہم بات کریں تو اس وقت سندھ سے وفاق پر بڑے کھل کر بیانات دیے جا رہے ہیں اور وفاق سے سندھ کے حوالے سے بڑے کھل کر بیانات دیے گئے ہیں کہیں پر گورنر راج تک لگانے کی بات بھی ہے پھر یہ کہ وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ صاحب ایک کٹ پتلی وزیراعالہ اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ بلاول ہاؤس سے چلتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی ہیں اور گورنر راج کا بھی کہیں نہ کہیں اشارہ دیا گیا ہے جس پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو فواد چواری صاحب کا یہ بیان تھا بجٹ جب پیش ہوا گزشتہ ہفتے میں تو اس میں ایک ترقیاتی پیکج سندھ کے لیے رکھا گیا جس کے بعد امید شاید یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب جو سندھ کی گلے ہیں وہ نہیں رہیں گے کیونکہ گزشتہ ہفتے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ براد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جہاں پر یہ کہا گیا کہ سندھ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کا اپنی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ پیسے جو سندھ کے بنتے ہیں جو ریوینیو سندھ سے کلیکٹ ہوتا ہے جو پیسے سندھ کے بنتے ہیں وہ سندھ کو نہیں دیے جا رہے حکومت کا یہ ماننا ہے کہ وہ بتائیں جی این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنا ترقیاتی کام ہو رہا ہے یہ وفاقی حکومت کا ماننا ہے جو ترقیاتی منصوبے ہیں سندھ کے لیے یہ وجہ ہے کہ سندھ کو تمام ترگیلے شکوے ہیں کہ کریڈٹ کہیں وفاق نہ لے جائے تو آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اور اگر تھوڑا سا میں کچھ پچھلے ہفتے کا حوالہ دوں تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دو تین مسئلے ایسے ہیں جو اس حکومت کے لیے کافی بڑے ہیں اور وہ زیادہ سار اٹھائیں گے اور ان میں ایک ذکر یہی تھا کہ سندھ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس وقت ایک مسئلہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب شدت آتی جا رہی ہے بیانات میں معاملات میں اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے چلتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج پنجاب کا بجٹ پیش ہو گیا ہم نے دیکھا کہ وفاق کا بجٹ پیش ہوا تھا اس پر بھی مختلف بیانات ہیں کہیں پر اس کو پوزیٹیولی لیا جا رہا ہے حکومت کا ماننا ہے کہ ہم نے ایک بہترین بجٹ دیا اپوزیشن ہمیشہ کی طرح تنقید کر رہی ہے یہ وہ روایتی انداز ہے جو ہمیشہ سے چلتا ہے لیکن نئے ٹیکسز کی بات ہے بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے روزگار کس طرح سے فرام کیا جائے گا اور جو نئے انڈیریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کس طرح سے عام آدمی کو متاثر کریں گے یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن پر اپوزیشن بات کر رہی ہے اور جن پر بات ہونے بھی چاہیے میں چاہوں گا کہ کچھ بات ہم اس حوالے سے بھی کرے لیکن پہلا معاملہ ہمارا سندھ کر رہے گا گیس پارٹسپنٹس کا یہاں پر تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں تائر ملک صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت سلمان عابد صاحب ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں آپ بھی سینئر تجزیہ کر رہے ہیں اور بریگیڈیا ریٹائر گزنفر علی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں وہ بھی سینئر تجزیہ کر رہے ہیں تائر ملک صاحب میں گفتو کا آغازہ آپ سے کروں گا کیسے دیکھتے ہیں اس وقت صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ وفاق کوئی بات کر لیکن چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس پاکستان جب واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ سوائے سندھ کے پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی اور سندھ کا اصل حکمران یونس میمن ہے جو کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کر رہا ہے سر یہ بڑی سنگین باتیں ہیں اگر ملک کی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان بھی سندھ کی حوالے سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں پھر سندھ کے پاس اپنے دفاع میں کیا بچتا ہے دیکھیں ایکچولی تھوڑی سی جس طرح آپ نے بات شروع کی میں تو اصل پاکستان کی سیاسی سین پر دو بہت بڑی تریجیٹیز ہوئی ہیں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہا رہا کہ عظمت کے حوالے سے پیپلز پارٹی یا مسلم نگنون کی کوئی میں بات کرنا چاہ رہا میں سمجھتا ہوں بادکسپدی سے ہمارے یہاں بڑی مشکل سے ستر سال میں دو پولٹیکل پارٹیز نرچ کی تھی ایک حوالے سے نیشنل لیول پر پیپلز پارٹی نے پاکستان میں بھی تک پانچ دفعہ فیڈل حکومت میں آئی ہے جس میں ظلفکار علی بھٹو کی دعا میں شامل کر رہا ہوں تو ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان کی جو کنڈیشن نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق حالانکہ سوال آپ مجھ سے آج کہنے میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں زیادہ لاکھ کے زمانے جو چیز پاکستان میں بڑی نیگٹیو آئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل لیول پر پاکستان لیول پر کسی پرنسپل کو لے کے دیموکریٹیو پرنسپل کو لے کے پالٹکس کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ اس بلک میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ظلفکار علی بھٹو سے بڑی پلٹیکل پرسنینٹی پیدا نہیں تو اس پرسنینٹی کو جب آپ نے ڈائی سال کال کوٹری میں رہ کے پھانسی رہی تو اسے یہ میسیج ہو گیا کہ نہیں نہیں آپ نے ہائی تھنکنگ نہیں کرنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے جو تیس پیتیس سال میں کہ ہماری ساری جو سیاست ہے وہ لوکلائز ہو گئی ہے مطلب نواز شریف پاکستان میں تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں تو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ نواز شریف بڑی عطق پنجاب میں فوکس ہو گئے ہیں اور اگلی سٹیپ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی یہ بیعت سب طریقے سے کی جاتی ہے کہ سعود پنجاب ان کا نہیں ہے وہ صرف سینٹر پنجاب کی پولٹیکل پاور ہے یہیں کہانی پیپس پارٹی کی ہے میں مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات تھی اور اس کی دیفنیٹی میں ذمہ دار اپنا اس ملکی سٹیپیشمنٹ کے ساتھ محترمہ بین ازیر اور زرداری کی ریڈرشپ کو کہتا ہوں جنہوں نے ایک نیشنل پارٹی کو پہلے سن تک میں دودھ کیا وہ اب حالت ہی ہوگی کہ سن میں بھی وہ گورن نہیں کر پا رہے پرفارم نہیں کر پا رہے اور دن پھنی نے ایک چیزیں خراب ہوتی جا نہیں اس کا مطلب ہے کہ پیپس پارٹی ایز ای پولٹیکل انٹیٹی ایز ای پولٹیکل پارٹی زوال کا شکار ہے سلمان عابد صاحب پولٹیکل پارٹی کے طور پہ کیا پاکستان پیپس پارٹی زوال کا شکار ہے یا نہیں ہے اگر دعوے دیکھیں جو چیزیں وہ گنواتے ہیں وہ مختلف ہیں کچھ حکائق ہیں وہ مختلف ہیں چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں وہ مختلف ہیں اور پھر جو آپس میں صوبے اور اس کی لڑائی ہے وفاق کی اس پر بھی میں چاہوں گا آپ اپنی رائے دے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دو ہزار دس کے بعد جب اٹھارویں ترمیم منظور ہوئی تھی تو یہ صوبے جو ہیں اب ایک مختلف شکل اختیار کر گئے ہیں اور یہ ماضی کے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط صوبے ہیں اور ان کو سیاسی انتظامی اور مالی بنیادوں پر زیادہ خودمختاری اور زیادہ طاقت حاصل ہے اب ہو یہ رائے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اور صرف سندھ کی حکومت نہیں چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ گورننس کی برائراز ذمہ دار ہیں یعنی اچھی یا بری جو گورننس ہو رہی ہے صوبوں میں اس کی اب برائراز ذمہ داری وفاق سے زیادہ صوبوں کی ہے اب ہو یہ رائے کہ سندھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ قبول کرنے کی بجائے برائراز وفاق پہ ڈالتا ہے اور وفاق جو ہے وہ سندھ پہ ڈالتا ہے تو ایک بد اعتمادی ایک ہے مہا ذرائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم دیم گے کر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اب آپ دیکھئے کہ جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے تحت مرکز نے اپنے اختیارات صوبوں کو دیئے تھے اور صوبوں نے پھر اختیارات نیچے مقامی حکومتوں کو دینے تھے لیکن آپ دیکھ لیجئے ہماری کوئی صوبائی حکومت بشمول سندھ اپنے مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں ان کی ترجیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ نیچے ڈسٹک گورنمنٹ کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات ایک سو چالیس اے کے تحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب جس کی وجہ سے ہمارے سندھ کے ازلا میں بھی اور باقی صوبوں کے ازلا میں بھی گورننس کا کرائیسز بڑھ گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے صوبوں کو یہ باور کروایا جائے کہ اگر آپ ایک اچھی افرانی اپنے صوبے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر آنا ہوگا اور ایک خود مختار مضبوط اور مربوط لوکل گورنمنٹ ہوگا تو وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے گا یہ جو پہلے زمانے میں اپروش تھی نا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے سارا پاکستان آپریٹ کیا جائے اور اب یہ حالت ہوگی ہے کہ ہم کراچی لہور کوئٹا اور پشاور سے بیٹھ کے سارے صوبے کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سسٹم نہیں چلے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کا مسئلہ ہے اس میں ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ خود سندھ حکومت کا اپنا پیدا کر رہا ہے اور وہ ہے ڈیولوشن آف پاور کو انشور نہ کرنا جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں اچھا بفاق کے اوپر جب آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ پہلے یہ تو بتائیے نا کہ جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت اور اب اچھا خاصا پیسہ آتا ہے اس وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے کون سے پروجیکٹس ہیں سنجھ پر اندر جو وہاں پہ بن رہے ہیں جس سے لوگوں کو ڈیلیوری نظر آ رہی ہو کراچی شہر جو ہے جس کو آپ روشنیوں کا شہر کہتے ہیں ایکانومی کا سٹی کہتے ہیں وہاں کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ایمکی ایم ورسس پیپس پارٹی کی رڑائی میں کراچی جو ہے وہ شکل کاک بن کے رہ گیا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وفاقی حکومت کا قصور نہیں ہوگا ہوگا بہت سے معاملات میں لیکن بنیادی قصور تو سندھ کی صوبائی حکومت کا ہے نا کہ وہ اپنی گورننس کو انشور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاری ایک بہتر طریقے سے رائٹلی سیٹ برگیڈز اب آپ کیسے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کیا وجہ ہے ناکامیوں پر ناکامی کی ایسا بھی نہیں ہے کہ کانٹینیوٹی ویسے تو ڈال دیتے ہیں نا ماضی کے پچھلے پانچ سال پہ یہ تو تیسرا ٹرینیور ہے کانٹینیوزلی کے پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے اور ان کے پاس وہاں پر تمام تر اختیارات ہیں بے شکہ وہ سندھ تک محدود ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی ہیں اصل میں جو ماضی کے بارے میں جتنی بات ہوئی جو طاہر صاحب نے کی اور فلمان نے کی وہ بلکل جب وجہ ہے اور بلکل آج کل کی جو صورتحال ہے اس کے اندر فٹ ہوتی ہے کہ جیسے اپنا پیو میں لین ایک لوکلائز پارٹی ایک ریجنل پارٹی ایک پروونسیل پارٹی بن گئی ہے اور سب سے بڑے ہاں پیپلز پارٹی جو وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اس محدود ہونے کے باوجود جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ خوش ہے وہ اس پہ سیٹسفائیڈ ہے وہ اس کے اوپر کنسر نہیں ہے بیکاوز میں نے آپ سے پہلے ارس کیا تھا کہ جب پارٹیوں کے اندر انڈویجول ہولڈ آ جائے اور اس انڈویجول ہولڈ کا ویجن بھی نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی پروٹیکل پارٹی ہو اور وہ پرسنلائز پارٹی ہو کے رہ جائے تو اس کے بعد پھر اس پارٹی کے اندر ترقی نہیں بلکہ زوال ہوتا ہے کیونکہ کہیں بھی جو پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے وہ کہیں بھی فائدہ مند نہیں ہوئی اب جیسے بھٹو صاحب جب یہ پارٹی بنائی تو انہوں نے اس کو نیشن وائیڈ پارٹی بنایا تھا نوہر سوپے میں جا کے ہر شہر میں جا کے وہ جلسے بھی کرتے تھے لوگوں کو مخاطبی کرتے پھر بیندیر بھٹو سر اس کی بنیادی پنجاب میں رکھی گئی تھی باکسن پیپلز پارٹی تو انہوں نے کمی بھی سندھ سے ریلیٹڈ نہیں تھا تو یہ تمام جب وہ سکویز ہو گئی ہیں اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے لوکل گورنمنٹس کا نہ ہونا لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نیچے تک جو اختیارات جانے چاہیے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے لیکن بنیادی بات ہے وہ جو آپ نے کہی ہے اور اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے ماضی کو ریلیٹ کرتے ہوئے حال کے اوپر جو چھو رہا ہے اور اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کانٹینیوٹی رکھی اگر آپ سندھ کو دیکھتی ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو سندھ کے اندر تو کانٹینیوٹی ہے تین تینیور میں تین تینیور میں تو ایک بیوقوف بھی کوئی عقل سیکھ جاتا ہے نہ بلد بھی کوئی نہ کوئی علی بے پہ لکھنے لکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر ہاتھ بھی حالات آج سے اپنا کیا کہتے ہیں آٹھ نو سال پہلے کے ہیں تو پھر اس میں آپ کیا ہے اس میں تو آپ انڈیویجولز کا فیلیور کہیں گے نا آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلیور کہیں گے it's a complete failure there's no doubt اور وہ فیلیور اس لیے ہے کہ تمام کے تمام جو وسائی یعنی دیکھئے کتنی بڑی بات ہوتی آپ نے چیف جسٹس کی ایک بات کا حوالہ دیا اب یہ ایک پشتے دنے ایک رپورٹ چلی تھی نیپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی سندھ نے جتنی گندم خریدی تھی وہ جہاں جہاں سٹور ہوئی تھی جب جا کے اس کو چیک کیا گیا تو وہاں گندم تھی نہیں وہاں تو گھاس تھی اور وہاں کے اس کے اندر وہ بھری ہوئی تھی مٹی بھری ہوئی تھی اب وہ کدھر گئی اور اس کے اوپر سوال سندھ گورنمنٹ سے کیوں نہیں اٹھا کچھ لوگ کیوں نہیں سیک ہوئے پھر جو ابھی پچھلے دنوں ایک پرپائنٹ پرنٹس اور پوسٹنگز کا جو ہے وہ مسئلہ آیا تھا اور جو وہاں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بھرتیاں اس کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کے اخبار میں چھپا پرنٹ پرنٹیا میں آپ لوگوں میں تو اس کے اوپر کیا آپ پوچھ گئے چھوئی یہ فیلئر جو ہے یہ صرف ہر جگہ میں موجود ہے پنجاب میں بھی کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کہیں کہ یہ تو سارا کچھ کام جڑی یہاں پہ تو کوڑا پڑا ہوتا ہے تو کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو اسی طرف وفاق کے اندر بھی آہ اس طرح خرابیاں موجود ہیں کہ آپ ایک آدمی کو ایک آدمی کو کانٹینوٹی میں کامی نہیں کر لے دیتے ایک دن اچھے آدمی ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں ایک دکھا جو اٹھاتے ہیں تیسے دن کئی اور وہ اٹھتے ہیں منسٹرز کو چینج کرتے ہیں تو یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو کلیکٹیف فیلئر آف گورننس اور ایڈمیسٹیشن ہے نا یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صوبے کو سٹیبر نہیں دے رہا سندھ میں یہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تو ہم سوری ٹو سے لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی ذات کی ناکامیوں کو دیکھنے بجائے اپنی انکومپیٹس کو دیکھنے کی بجائے اپنے فیلئرز کو دیکھنے کی بجائے وہ سندھ کاٹ کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں خط لکھتے ہیں اب پڑھے ایک اگر آپ کہیں ناکامی ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کارڈ کھیلتا ہے چاہی وہ وفاق میں بیٹھی جماعت ہے کوئی ماضی پہ ملبا ڈالتا ہے کوئی موجودہ حال پہ ملبا ڈالتا ہے لیکن کوئی نہیں نہیں میری بات سنی ہے پوری طرح نا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پنجاب نے پنجاب نے تو یہ کارڈ نہیں کھیلا کے پی کے نے بھی یہ کارڈ نہیں کھیلا آپ کی فیلئر ہے اس فیلئر کو تو ایکسپٹ کرے نا رائٹلی سیٹ بیٹس اپوائنٹ آگیا آپ کا بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں اور گورنر راج کی جو باتیں چل رہی ہیں کیا اتنا بولٹ سٹیپ یہ گورنمنٹ لے پائے گی لینے کی کوئی گنجائش ہے اور یہ مسلسل جو لڑائی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں چاہوں گا اس پر ذرا ہم بات کریں بریک سے واپس آ کر ساتھ رہی جی ویلکم بیک تائر ملک صاحب آپ دیکھتے ہیں کوئی بہت بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہیں اشارہ بھی دیا فوادشاہ صاحب نے کیا گورنر راج لگا دینا مسئلے کا حل ہے لگانے جیسا بولٹ ڈیسیجن لے سکتی ہے یہ گورنمنٹ اور کوئی گنجائش اس کی نکلے گی کیونکہ یہ لڑائی تھم نہیں رہی ہے یہ لڑائی بڑھتی جا رہے اور یہ لڑائی ہے کیا بنیادی طور پر جو وفاق اور سندھ کی جہاں تک یہ آپ بات آپ کا question ہے نہیں کہ سندھ کی لڑائی جو ہے وفاق کی لڑائی یہ ہے کیا اور اس کا کیا effect ہوتا ہے تو میرے حال میں پیپر سوائیٹی نے فیصلہ کی ہے کہ وہ اس لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یہ پیپر سوائیٹی کے حق میں جائے گی اس کی ریزن بڑی سمپل ہے اگر پیپر سوائیٹی پرفارم کرے گورننس لے کے آئے تو ایک تو سب سے پہلے ان کو ایک سندھ کے لیے سوچنا پڑے گا ان کو شہروں اور اندرونے سندھ کو الگ لگ نہیں کرنا پڑے گا ان کو اپنے پورے صوبے کی خدمت کرنی پڑے گی نہ ان کے پاس commitment ہے نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ ان کا وین ہے تو انہوں نے ایک آسان فارمولہ یہ رکھا ہے کہ آپ جو سندھی اندرونے اندرونے سندھ کا ریایشی ہے آپ اس کو یہ تاثر دیں کہ یہ جو وفاق ہے یہ ہمارے خلاف ہے تو اگر آپ گورنر راج اگر لگاتے ہیں تو میرے حیال میں یہ پیپر سوائیٹی کو فائدہ اس کا ہوگا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ ایک تو سمپتی کاٹ ہو جائے گا وہ مظلوم بن جائیں گے کہ بھی ہم نے یہ پلان بنایا تھا ہم نے یہ پلان بنایا تھا ہم نے یہ کر دینا تھا اور ہم تو پہلی کہتے تھے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ کے خلاف ہے تو اگر آپ گورنر راج لگاتے ہیں میرے حال میں اس کا فائدہ سندھ کو رہے گا پیپرز پارٹی کو رہے گا اور پیپرز پارٹی کی جو مجھے سمجھے لیے یہ میری رائے آپ ریسگری کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی نے جس کا مطلب زرداری آسف علی زرداری ہے انہوں نے فیصلہ کر لی ہے تو وہ سمپتی کاٹ اور سندھ کاٹ یہی پولٹکس کریں گے اور اسی میں رہیں گے تاکہ اگر کراچی سے سندھ سندھ کوہت میں تنقید ہوتی ہے تو اس سے میسیج یہ جائے گا کہ سندھ کی جو شہری اپارٹی ہے وہ ڈیفرینٹ ہے وہ پیپرز پارٹی کو ووٹ نہیں جاتی لہٰذا ہمیں وہ تو وہ ہمارا کنسر نہیں ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ وفاق اسی لیے پریشان ہے ایک سال سے کہ یہ راج لگایا ہے کہ نہ لگایا ہے اگر لگایا گا تو فیدہ ڈیفرینٹی ڈیفرینٹی پیپرز پارٹی ہوگا اور پیپرز پارٹی کا میری راہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن کا جو انہوں نے سوچ رکھی ہے جو کمپین بنائی ہے وہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیس بنائیں یہ کیس نہ بنے کے ہم نے پروفارم کیا کیا ہے سکول کتنے بنائیں ہیں سڑکے کتنی بنائیں ہیں ہیلتھ کہاں پہ لے گئے ہیں وہ ایک چیز پہ لانا چاہ رہے ہیں سندھیوں کو خاص ہو رہے ہیں کہ دیکھو سندھیوں صرف ہم تمہاری آواز ہیں ہم تمہارے سادھ ہیں اگر باقی جو سادھ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں لہذا وہ پولیٹیکلی بھو اس طرح کرنا چاہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے نہیں ملک صاحب وہ تو بڑا واضح طور پر یہ تمام تر چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب سے ہو تو گرفتار نہیں رہتا زیادہ دیر اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ صاحب کی بات ان کے سابزادے کی بات اور چیزوں پر اوڈ نے ایشٹ انٹیا کمپنی کی بات کہہ دی اب بات یہ ہے کہ وفاق کے ذہن میں اس وقت ملک صاحب کیا چل رہا ہوگا کیا وفاق اتنا بولڈ سٹیپ لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا اس پر اپنا تجزیہ دے دیں اپنے تجربے کی بنیاد پر نہیں پنجاب وفاق نہیں کرے گا وفاق تو آپ کس بود سے کرے گا دیکھیں کراچی میں پی ٹی اے انہیں تین سال پہلے جو کامیمی حاصل کی ہیں اب آپ دیکھ لیں جو زمنی الیکشن میں ہوا ہے تو میرے حال میں اس وقت اگر آپ جو سندھ میں جو وفاق کی جو پی ٹی اے کی میں والے سے بات کرنا وہ سٹینٹھی کراچی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ گورنر آج لگائیں گے تو پی ٹی اے بھی پھاس جائے گی پی ٹی اے کس طرح پھاس جائے گی کہ گورنر آج کے بعد پھر انہیں پرفارم کرنا پڑے گا انہیں کراچی میں انقلاب لانا پڑے گا کراچی میں صفائی کرنی پڑے گی پانی دینا پڑے گا سارے جو مسائلیں کیسا دنیا کا شہر ہے بلکہ مجھے یاد آگئے لارس ویک میں دنیا میں ایک نئی کیٹاگریہ یہ ایک نیا ریسرچ چاہیے دا انفارچونیٹ سٹی بدقسمت شہر انفارچونیٹی میں تکلیف سے کہہ رہو کراچی ان میں آگیا کراچی دنیا کے ان شہروں میں ہے جن کو انفارچونیٹ سٹی کہتے ہیں تو وفاق اتنا بے اکوف تھوڑا ہے کہاں سے وفاق پیسہ لائے گا پانچ سے چھے سو پانچ چھے ٹرلین آپ کو بلین چاہیے کراچی کی زندگی بدلنے کے لیے تو پنجاب وفاق کی بھی یہی سٹریٹیجی ہوگی کہ پیپلز پارٹی سے لڑتے رو کرو کشرا اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی سٹریٹیجی ہے سندھی کو ووڈ لینے کے لیے کہ وہ ہر طرف ہی مسلوم رہے کہ دیکھیں وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتی پنجاب ہمیں پانی نہیں دیتا اور دیکھیں سارے ہمارے خلاف ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی دونوں کو سوٹ کر رہی ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے سلمان عابد صاحب نوٹ ٹو فگیٹ کہ کئی ایمین ایز ہیں جو کراچی شہر سے سندھ میں کراچی شہر سے الیکٹ ہوئے ہیں اور ایک نیا ووٹ بینک ڈیولپ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر اور وہ پڑے بے بس نظر آتے ہیں وہ بھی آف در ریکارڈ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کی نہ یہاں کوئی زیادہ شنوائی ہے نہ کراچی میں وہ کچھ کر پاتے ہیں وہاں پہ ان کی حکومت نہیں یہ سسٹین کرنا جو کہ یہ زیوم کی ہے بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آگے کے بھی پانچ سال ہمارے ہیں دس سال ہمارے بلکہ اب تو ہم ہی ایک وائد پارٹی رہے ہیں وہ کس طرح سے انٹیکٹ رکھیں گے اپنے ووٹر کو جہاں سے انہوں نے ایم این ایز الیکٹ کیے یا ایم پی ایز الیکٹ کیے لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہ ہونے کے برابر ہے ملہب وہ دے کین ناٹ ڈو اینیٹھن اٹال دیکھئے کراچی میں اس وقت جو ووٹ بینک ہے وہ دو بڑی پارٹیوں کے پاس ہے ایم کی ایم اور پی ٹی آئی اور دونوں اس وقت کراچی کے کانٹیکس میں آپوزیشن جمعتی ہیں تو ان کے پاس تو ایک بڑا شاندار نیریٹیف اگر سینڈ ڈیویلپ نہیں ہوا تو اس کی ذمہ دار تو بنیادی طور پر سینڈ حکومت ہے وہ پیپس پارٹی کی ہے تو دونوں یہ بلیم دے رہے ہیں ایم کی ایم بھی دے رہی ہے پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے اور انظام لگا رہی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی پیپس پارٹی پہ اچھا اب وفاقی حکومت کا کیا مسئلہ ہے وفاقی حکومت ہے کراچی کے اندر پیکیج لانا چاہتی ہے سینڈ حکومت کہتی یہ پیکیج ہمارے ذریعے خرچ ہو جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہ پھر لگے گا بھی نہیں پھر ایم کی ایم کہتی ہے پیکیج جو ہے ہمارے ذریعے لگے وہ وفاقی حکومت نہیں چاہتی اس سے پہ ایم کی ایم کو برائراز فائدہ ہوگا ایم کی ایم پی ٹی آئی خود لگانا چاہتی ہے اس کے لیے اس کو پیپس پارٹی اور ایم کی ایم کی طرف سے مضامت کا سامنا ہے تو یہ بالکل ٹھیک کہا تائر ملک نے کہ بدقسمت شہر ہے جو تینوں بڑی جماعتوں کے درمیان بھس کے رہے گیا ہے ایم کی ایم پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اور وہاں کی جو لوکل ڈیویلپنٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا میں بڑے شہروں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے تو وہ تو ہم نے وہ تو ہم نے تباہ کر دی ہے نا وہ پیپس پارٹی نہیں دینا چاہتی کراچی کو ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ شہری حکومت جو ہے وہ تو ایم کی بنے گی یا پی ٹی آئی کی بنے گی ہماری تو نہیں بنے گی اس لیے وہ اس کو سین سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سسٹم کو اور یہ جہاں تک گورنر راج کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت گورنر راج لگانا چاہتی ہے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں وفاقی حکومت والے بھی ڈراتے دھمتے آتے ہیں یہ بلکل ٹھیک کا ہے تاریم لے کہ وفاق کو کیا ضرورت ہے اس وقت اس گند کے اندر بیچ میں پورنے کی اور اپنے آپ کو جواب دے بنانے کی ان کے پاس قوم سی گدھر سنگی ہے کہ وہ کراچی کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ رہائی چلے گی اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے پیپس پارٹی سندھ کاٹ کھلتی ہے نا تو اب ایم کی ایم اور پیپس پی ٹی آئی یہ اگلے الیکشن کے اندر کراچی کاٹ کھلیں گے اور یہ کہیں گے کہ کراچی کی تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ اندرونے سندھ پیپس پارٹی ہے اور کراچی کے لوگوں کو یہ بابر کروانے کی کوشش کریں گے کہ جناب اب وقت آگیا ہے کہ کراچی کو وفاقی حکومت کنٹرول کرے یعنی سندھ کی حکومت سے اس کو الادہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخاب میں نعرہ ہو پی ٹی آئی کا اور ایم کی ایم کا کہ کراچی کو جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں بلکہ وفاق برائرانس کنٹرول کرے اور اگر یہ نعرہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ کراچی کے لوگ اس نعرے کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے پیپس پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں اس کی ایک بڑی بھاری قیمت بری حکمرانی کے کانٹیکس میں دے رہی ہے سلمان عابد صاحب اس کے لیے تو کوئی پھر آئینی ترمیم لانی پڑے گی نا یہ صرف ایک نعرہ تو نہیں ہوگا اس کو ایکزیکیوٹ بھی تو کرنا ہوگا اور یہ میرے خیال سے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا یہ حکومت جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتی تھی اور آج بھی سیکریٹریٹ بنتا ہے اور بند ہو جاتا ہے لیکن کوئی کوئی میکانیزم اس کا بنانا پڑے گا نا اتنا آسان تو نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو نعرہ لگے گا نا اس نعرے کے اوپر بوٹ پڑیں گے اور اگلی دفعہ اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے اگر بنتی ہے تو پھر شاید اس کے اوپر کوئی قانون سازی کر لیں ابھی تو نعرہ ہی لگنا ہے اور وہ یہ جس طرح سے پیپس پارٹی سندھ کا نعرہ لگائے گی اسی طریقے سے سمان عابد صاحب پوائنٹ آگیا میں طرح برگیڈ صاحب کی جانب بڑھوں گا برگیڈ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو اور پھر یہ کہ یونس میمن کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کر رہا ہے یہ کیا بدقسمتی ہے کراچی شہر کی خاص طور پر سندھ کی تو پورے کی ہم بات نہیں کرتے کہ اس کی حکمرانی کوئی نہ کوئی باہر سے بیٹھ کے کبھی لندن کینیڈا ساؤتھ ایفریقہ اس کے یہ کیوں اتنا بڑا شہر جو اتنا ریوینیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور اس کی اس کی باغ دوڑ کوئی باہر سے بیٹھ کے ہی ہمیشہ سنبھال رہا یونس میمن تو چھوڑی ہے کہ آیان علی باہر بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے سندھ کی حکومت کو چلا رہی ہے بکاوز سندھ کے سب سے بڑے شخص جو ہے ان کو چلا رہی ہے تو یہ تو یونس میمن تو چیف جسٹس نے کہا ہے برکل ٹھیک ہے لیکن اس ساتھ اور پہتا ہے کوئی لندن سے بیٹھ کے چلا رہا ہے کوئی کینیڈا سے بیٹھ کے چلا رہا ہے کوئی انگلینڈ سے بیٹھ کے چلا رہی ہے یہ تو ہو رہا ہے یہ صاحب ظاہر ہے اب اس کے اوپر جو پہلے تاہر نے کہا اور ظاہر صاحب نے اور سلمان نے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے پولٹیکل تھیوری بھی دائی چیزیں ہوتی ہیں جب گورننس کا سسٹم آپ دیکھیں ایک پہلا اصول ہوتا ہے کہ اپنی کامیابیوں کو کیش کراؤ اپنے اگر الیکشن لڑنا ہے تو اپنی کامیابیوں کو کیش کراؤ اور اگر کامیابیاں کیش نہیں ہو سکتی تو دوسرا اس کا جو اصول ہوتا ہوتا ہے کہ دوسرے کی ناکامیوں کو ایکسپلائٹ کرو دوسرے کی ناکامیوں کو ہائلائٹ کرو اب ہمارے ہاتھ جتنی بھی صوبوں میں یا وفاق میں سیاست ہو رہی ہے وہ اسی بیسس پہ ہو رہی ہے اور اسی بیسس کے اوپر جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں جس میں آپ اور تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اگر آپ پی ایم ایلن کا نام لیں یا پی بس پارٹی کا باقی صوبوں میں تو وہ بھی رول نہیں کرنا وہ بھی کوئی سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو چلاتے رہیں اور جو پی ٹی آئی کی ناکامیوں ہیں جن جگہ پہ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنا ایک مہنگائی کے حساب سے ایک کومن آدمی کے بجٹ کے حساب سے ایک کومن آدمی انفلیکشن وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں اس کو پیش کریں اور اس کے ذریعے اپنے ورڈ بینک کو بڑھائیں اور یہی سیاست اس وقت نہ تو عام آدمی کے یہ ہماری اپنا بےوقوفی ہوگی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت موجود ہے وہ عام آدمی کے ویل فیر کے لیے کام کر رہا ہے وہ ایک عام آدمی کو تباہ کر رہا چاہتے ہیں یعنی یہاں پہ انفلیشن اس طرح بری طریقے سے ہوتی ہے اور پرائیم سٹر ڈاز ناٹ ٹیک نوٹس اف ایٹ اور اگر نوٹس لیتے ہیں تو وہ پیس پرین کے نیچے نہیں آتی اوپر چڑ جاتی کیا مزاق ہے یہ کیا سسٹم ہے یہ تو جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ کومن آدمی کا اس میں کوئی سٹیک وہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے سٹیک ڈالنا چاہتے ہیں اپنا اپنی فیملیز کا اپنے لوگوں کا اپنے کلیگز کا یونس مہمن کیا ہوگا اور اس طرح کے بہت سارے یونس مہمن کراچی میں بیٹھے اسی طرح کے بہت سارے پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا چیف مینسٹر کنیکٹر نہیں ہے بہت لوگوں کے ساتھ جو اس صوبے میں کام کر رہے ہیں یا کے بی کے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ چونکہ عام آدمی کی ویل فیر کے لیے کام نہیں ہو رہا عام آدمی ہے عام آدمی کا جو انٹریسٹ ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا یہ لانگ ٹرم میں جو اس کا فیملی کا جو کنسر وہ تو کسی کا بھی کنسر نظر نہیں آتا اگر نظر آتا ہے تو مجھے بتا دے اگر نظر آتا ہوتا تو آٹا ہر ہفتے جو ہے وہ پچاس روپے مہنگا نہ ہو رہا ہوتا بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بڑے میکرو لیول پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کی میں تعریف کروں گا اور جو ہونی چاہیے لیکن ان کا جو افیکٹ کنوے ہونا چاہیے اور وہ افیکٹ پر انرسپیکٹیو اپ دی پروونسز جانا چاہیے وہ سندھ میں بھی وہی ہونا چاہیے کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے بلوچستان بھی ہونا چاہیے پوائنٹ ٹیکن بگیٹ سب ایک بریک کی جانے بڑھوں گا بلکل صحیح سر بات پہنچ گیا آپ کی بریک کی جانے بڑھوں گا بریک سے واپس آ کر بچاؤں گا چونکہ آج پنجاب کا بجٹ اور پھر آپ بجٹ پیش ہونے ہیں اور ابھی تک تو جو مین بجٹ پیش ہوا ہے اس پر ہی بڑی باتچیت ہو رہی ہے تو کومنٹ ذرا ہم تینوں معزز میں مانو تو اس بجٹ کی حوالے سے بھی لے لیں بریک کے بعد ساتھ رہیے گا جی 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 تاہیر ملک صاحب بجٹ پیش ہوا جمعہ کو آپ وفاقی پہلے بڑی بات تھی بجٹ کی حوالے سے کون ساتھ دے گا کون نہیں دے گا اپوزیشن کا شور شہر ایک روایتی انداز میں ایک بجٹ ہے اب یقینا ہم ایکانومی کا ایکسپرٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن جنرلی تو سب بجٹ پر بات کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو باتیں اپوزیشن کر رہی ہے وہ بہتر ہیں جو باتیں وفاق کے دعوے ہیں وہ بہتر ہیں معاملہ کیا ہے حقیقت کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ نواز شریف کی واپسی مجھے نظر آ دی ہے ایک چیز تو عمران حان کی کوبر نے تین سال میں سمجھی ہے کہ یہاں چینے چونے صحیح کیا کرنی ہے یہ کیا ہم بحث میں پھسے ہوئے ہیں ہم نواز شریف کی جو ٹیکنالوجی تھی اساگڈا ٹیکنالوجی یوز کریں اور ایک پندرہ دن میں پاسنگی ایکانومی ٹھیک ہو گئی ہے سارے دادو شوہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور پرفام آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں اس ملک میں آپ نے میڈیا کنٹرول کرنا ہے یہاں پہ پندرہ بیج دانشوہ نے وہ رات کو دکان لگاتے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں جی ایکانومی ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گئی ہے اگلے آفتے آپ ان کو کہیں دے ایکانومی تبا ہوگی وہ ایکانومی تبا کرتے ہیں تو تین سال ہمیں تو یہی پتایا کہ جی ایکانومی ہتم ہو گئی ہے ہم نے کہا جی ایکانومی ہتم ہو گئی ہے اب پندرہ دن سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب سے وہ وقار صاحب آیاں پرانے بیورو کریٹ ہے ان کو کوئی ایسے دادو شمال سمجھ آیاں پتہ نہیں انہوں نے کوئی آہ زمین سے نکالے ہیں آسمان سے نکالے ہیں پر کیپٹا بھی ٹھیک ہو گئی ہے گروت بھی ہو گیا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے تین سال پہلے اس ملک میں این آروں نہیں دینا تھا کسی کو سارے انصاف ہونے تھے جنگیر ترین سے بھی ہونا تھا پھرے ایک دم صلاح بھی ہو ہو گی آپ عدالوں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے دن کو گرفتار بھی نہیں کرنا این آروں بھی ہو گیا تو بڑا مزیدار سا کام ہے جو مرضی آپ کر لیں جب مرضی کرتے میں جس طرح آپ نے کہا ہم ایک سو فیملیز ہیں جو پاکستان کی بینیفیشری ہیں مجھے گیا لگے سراغ ایک چینج کدھ جا رہی ہے کہ فیفٹی پرسنٹ گاڑی ہیں بات ہوتی ہے ریاست کا گام ہے کبھو نیچے آئے میں باپ پجاب کی کیونکہ آپ نے بجھڑ کی بات کی ہے آج آپ کو صرف ایک فگر دوں گا جو کامن سنس سے میں بات کرنے لگوں کہ پانچ سو ساٹھ ارب روپے آپ نے رکھے ہیں ڈیویلمنٹ کے لیے پانچ سو ساٹھ ارب اور آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ آپ کو اگلے سال کسی لی کو یاد ہی نہیں ہو نا اس پہ پتہ نہیں سارا لیپس کار جا رہا ہے نا آپ نے پھر جو پیسے بھی لگتے ہیں وہ آپ کے سامنے پانچ سو ارب آپ نے کہا جی میں نے ترقی آتی پیسے رکھ رہے ہیں جبکہ تینہ سو پچاس ارب چاہیے نان ترقی آتی نان ڈیویلمنٹ فنڈ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری فیڈل حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو یا باقی کی ہمیں تو زیادہ پیسہ چاہیے ریاست چلانے کے لیے میک میں چلانے کے لیے سرکاری ملازم چلانے کے لیے تو ہمیں تو یہ پتا تھا کہ جمہوریت تو ہے سجنہ ہے محفظہ تیرے لیے سے جائیے تو ہم نے تو بلک عام آدمی کے لیے بنایا تھا بلک میں تینہ سو پچاس روپے تو آپ لگائیں گے غیر ترقی آتی کاموں پر اور پانچ سو سار لگائیں گے میری ترقی پر تو میرے حلویٰ کے بیعث کی ضرورت نہیں رہتی ہے سلمان عابد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سر بجٹ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ہمیسہ سے پوششنیبل رہی ہے ہر دور میں رہی ہے کیونکہ عام آدمی کی ایکانومی تو کبھی اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی جس طرح سے دعوے کیے جاتے ہیں اور یہ جو بجٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک اداد و شمار کی ایک فائننشل ایرینمنٹ ہوتی ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو اپنے مطابق دے دیتی ہے لیکن ایک بات ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ پچھلے سوہ سال سے جو پوری دنیا کوویڈ کی لپیٹ میں آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس قسم کا بجٹ پیش کیا گیا ہے میں تو نہیں کوئی بڑا پیسے مست ہو کے دیکھ رہا ہوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر بجٹ ہے اس حالات میں اس سے بہتر بجٹ آئی نہیں سکتا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں جو ابھی تاہر ملک صاحب بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ وسائل ہوں گے یہ بجٹ پر لگانے کے لیے کیا یہ تمام چیزیں ہو سکیں گی جن کا دعویٰ کیا گیا ہے کیا واقعی عام آدمی کو انٹرس فری لون مل سکیں گے کیا لوگوں کی معاشی بدالی جو ہے وہ ختم ہو سکے گی مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بجلی کی قیمتوں میں آپ نے ابھی قیمتیں نہیں بڑھائیں آئی ایم ایف کے دباؤ کو مسترد کر دیا لیکن آگے جا کے کیا یہ دباؤ رہے گا یا آپ کہیں یوٹن لے لیں گے یہ بہت سے سوالات ہیں اس حکومت کے کانٹیکس میں جو آنے والے دو تین ماہ میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس بجٹ کے بعد کیا کوئی منی بجٹ منی بجٹ آئے گا یا اسی بجٹ کے ساتھ گزارہ کیا جائے گا اور یہ جو بڑے داداوی کیے جا رہے ہیں کیا اس کے نتیجے میں واقعی لوگوں کو ریلیف مل سکے گا یہ سوالات ہیں جو ابھی مجود ہیں ان کا فوری جواب تو ملنے والا نہیں ہے لیکن مجودہ صورتحال میں جہاں ہندوستان کی بڑی معیشت نیگٹیف میں چلی گئی ہے یعنی ہندوستان جو ایک بڑی سٹرونگ معیشت کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس وقت نیگٹیف کے ساتھ کھڑا ہے اور اگر ہمارے دادو شمار ہمیں پوزیٹیف کانٹیکس میں دکھا رہے ہیں جس کا اطراف خود موڈیز نے بھی کیا ہے اور دوسرے ادارے بھی کر رہے ہیں تو میرا مطلب ہے اتنا مارجن تو ملنا چاہیے کہ ہم نے کچھ جگہ پر بیٹری آئی ہے لیکن اس کا نتیجہ عملی طور پر لوگوں کو ریلیف مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا یا آنے والا وقت ثابت کرے گا وہ اداف حاصل ہو سکیں گے یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے میں برگیٹ سب آپ کی رائے لینا چاہوں گا کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا توقعات ہیں جو آگیا بجٹ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور جو آنے ہیں بھی صوبوں کے بجٹ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھ بجٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں تو نہ گورنمنٹ کی طرف جاؤں گا نہ اپوزیشن کی طرف جاؤں گا اگر تو پاس پرفارمنس یا ایک فورکاس کے حساب سے آپ کہیں گے تو میں انٹریکشنل جیسے سلمان نے مودیڈیز کا اشارہ کیا اور اس طرح بہت سارے ایسے تنگ ٹینکس ہیں جن کی رپورٹس آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس ایسے اگر ٹرکل ڈاؤن کر سکتے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ گوھر کریں تو میرا خیال ایک بڑا جو جو ریشو دی گئی ہے یا جو انالیسز دیا گیا ہے یا جو چیزیں پروجیکٹ کی گئی ہیں وہ صرف پاکستان کی حکومتی بہت سارے انٹرنیشنل ادارے ان کو اکنالج کریں اب صاحب جائے رہے وہ انٹرنیشنل ادارے اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا وہ تو نیوٹرن ریلسٹ ہیں تو میں آئی وڈ ڈائک ٹو بلیو دیں آئی و گورنمنٹ آسائیڈ ڈیو اپوزیشن آسائیڈ ابھی دوسری بات جیسے سلمان نے کہی اور میں اس کو ہمیشہ ہم کہتے رہے ہیں کہ کووٹ کی جو سیچویشن جس طرح رہی ہے جیسے آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تیس کروڑ لوگ انڈیا کے اندر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اس کو اس کووٹ کی وجہ سے تو آپ پاکستان کی سٹیٹسز اٹھا دیکھ لیں لوگوں کے بے روزگار ہونے کی اس کووٹ کی سیچویشن میں تو آپ کو اتنی سٹیٹسٹک نہیں ملے گی اب غربت کا لیول لیچے جانا وہ کیونکہ ایک پیرامیٹر ڈیفائن نہیں کیا گیا اور اس کو گورنمنٹ نے بھی ڈیفائن نہیں کیا تو اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہم کوئی کنکلوسیف جو ہے وہ فیضتہ نہیں دے سکتے تیسری چیز جیسے ہم کومن آدمی کی بات کر رہے تھے جہاں تک میکرو لیول پر چیزیں ہیں آئی ٹی کے آئی ٹی کو آپ دیکھ لیں اور بہت سارے سیکٹر کو دیکھ لیں آپ اپنے ٹریڈ بیلنسز کو دیکھ لیں آپ اپنے ایک سپورٹ پرفارمنسز وہ بہتر ہوئی ہیں کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے کچھ پاسٹ پرفارمنسز دیتا ہے اور کچھ فورکاسٹ دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طرح خرچ کرنے جائیں گے اور وہ فورکاسٹ بیس کرتی ہے اس ریوینیو پہ جو آپ نے پروینشل لیول پہ یا فرڈل لیول پہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ٹیکس ریوینیو آپ کا بڑا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے اس کو تو آپ کی سٹیٹک سے آپ خود ہی اس پر اوپر غور کر سکتے ہیں تھرٹی پرسٹ آپ کا ٹیکس ریوینیو پڑا ہے تو وہی ہے ٹیکس ریوینیو جو خرچوں کے اندر آئے گا تو میرا خیال پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاس جو چیزیں جو کلیم کی گئی ہیں ان کے اندر کو اتنا کیونکہ انٹرنیکشن ادارے بھی ریکنائز کر رہے تو وہ ایک ٹھیک جگہ پہ بیٹھتی ہیں آنے والے دنوں میں جو سوال آپ نے سلمان نے ریس کیا تاہر نے ریس کیا وہ واقعی ایک غور طلب چیز ہے کہ اگر تو گورنمنٹ اتنا پیسہ جنریٹ کر رہے جتنا وہ فور کاش کر رہی ہے تو یہ تمام ڈیولپمنٹ ہے نون ڈیولپمنٹ یا جو آپ کی پیئن اللاؤنس باقی چیزیں وہ پوری ہو سکیں گی لیکن اگر وہ پرفارمنس اس طرح نہ رہی اور کئی درمیان میں فالٹر کر گئے اور ریبنی جنریشن اس طرح نہ ہوئی چاہ وہ فیڈر لیول پہ ہوئی یا پروینشن لیول پہ ہوئی تو پھر وہ عداف آپ نے جو سیٹ کی ہیں ان کے اوپر قویسچن مارکس آئیں گے اور وہ یا تو آپ کو ریویو کرنے پڑیں گے اور یا یہ ہے کہ آپ اس کو پھر جیسے پہلے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بیلس بجٹ ہے ہاں اس کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آوٹ رائٹ پلان دینا چاہیے تھا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ قومن آدمی کو انفلیشن سے نکالنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے سائیٹ لی سیٹ و گیسٹ آپ کا پوئنٹ آگیا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا جاؤں گا اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانے موسیقی